نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم جہاں پر ان کی طرف سے پروٹسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کوشش تھی پول پر ان کی جانے کے لیکن وہاں سے پولیس نے واپس کر دیا اور اس وقت یہ لوگ واپس پریس کلب آ گئے یہ ویڈیوال سے سکتا آپ دھوگرہ جانے جو پریس کلب ہے وہاں سے دیکھ رہے ہو جہاں پر بی ایس 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 کیا دوارہ لگا تھا پردشن کیا جا رہا ہے اور جوائننگ کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے پچھلے کافی سامنے سے بی ایس 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 کے مڈیکل پر کینڈیڈیٹس اتنے بھی ہیں ان کو جوائننگ دی جائے اور اسی چیز کو لے کر بی ایس 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 ہو گیا لیکن ایک سال سے ہماری لسٹ آئی ہوئی ہے اور ہم نے ایک وعدے کے تحت جبکہ ڈاکٹر جی دندر سر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دوزار بکینسیاں اور ایڈ آن کرکے دیں گے تیرہ سو چپن میں لیکن اس وعدے کو لے کے آج تک ہم دربدر ہوتے رہے ہیں تین مہینے بی جی بی آفیس کے باہر بیٹھے ہیں کہ جناب ہماری بات سنو اور ہماری بات کو آگے دلی تک پہنچاؤ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا جو جمہو کشمیر کا یوت ہے ان کو پیچھے کیے جا رہا ہے کہ ہماری بات ہی نہیں سنتا ایل جی صاحب سے ہم نے کتنی بار درکاس کی ہے جناب کم سے کم جو بکینسی پڑی ہوئی ہے سات ہزار بکینسی پلوڑا فرنٹیر پڑی ہوئی ہے ابھی تک لیکن جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو کچھ نہ دینے کا انہوں نے ایسے قسم کھا رکھی ہے کہ جمہو کشمیر کے نوجوان کو کچھ ہمیں نہیں دینا نوکریاں پڑی ہوئی ہیں ہر ایک چیزیں پڑی ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے کیے جا رہا ہے لیکن ہم ابھی ہم پیچھے ہونے والے نہیں ہیں ہم ہر ایک سوا سے مل کے راجبور سوا سے ان سے ملیں گے اور آگے پیچھے جتنی گارڈویشن ہے سب سے مل کے سب ہی کو ساتھ لے کے اور پھر اپنے جمہو کشمیر کے بات کریں گے جنگکہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جمہو جمہو کشمیر کے نوجوان کو کہیں کہیں لتا رہا ہے اور یہ یہ ساری جمہو کشمیر کے جو لیڈران بنے ہوئے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اپنی کرسیوں کا مچہ لے رہے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو کہیں نہیں دیکھا جا رہا ہم آپ کے مادن سے یہ الجی صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں الجی صاحب ہم پچھلے تین منہوں سے وہاں پہ پروٹیسٹ گیا لگا تھا دن رات پروٹیسٹ کیا لیکن آپ سے ہماری بات نہیں ہے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں الجی صاحب ٹائم نکال کے تھوڑا سا تو ہماری بات کلیر نہیں سنی جائے کیونکہ جو آپ کو بات بتاتے ہیں وہ کلیر نہیں ہے ہم میڈیکلی فٹ ہیں ریٹن کوالیفائی اور فیزیکل فٹ ہیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے انفٹ ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم ہر ایک ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے اور ہمیں صرف اپنی جوائننگ چاہیے اب آپ گورن میں کوالٹی میٹم دے رہے ہیں کتے دن ہم دس دن کا جنویٹ دے رہے ہیں اور ہم ہر ایک سوا سے ملیں گے اور ہر ایک فیٹریشن جو بنی ہوئی ہے جو انجیوز بنی ہوئی ہے ہم سبھی کو لے کے کیونکہ ہم ان سے دکات ہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہماری بات نہیں سن رہی تو ہم لوکل جو ارگنیزیشن ہے سبھی کو ساتھ لے کے اور ہم ایک بڑے بیمانے پر کچھ رو کچھ جرور کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کو ہلانے کا ہم سے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگی ہماری لسٹ آئے ہوئے ایک سال ہونے والا لیکن جو ان کا وعدہ کیا ہوا ہے جو ان کا وعدہ کیا ہوا ہے دوزار بکینسیوں کا تیرہ سپر میں ایڈاون کرنے کا کہیں وہ پورا ہوتا ہے دکھی نہیں رہا ہم کو دکٹر صاحب نے ہم سے ہم کو بولا ہوا تھا کہ ہم آپ کو دوزار بکینسیاں دیں گے لیکن وہ دوزار بکینسیاں آج تک ایک سال ہو گیا وہ دوزار بکینسیاں اتنی بڑی پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پرائیم نیسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے نوجوان کی بات کرنے کے لیے ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کبھی وہ دو منٹ نکال کے پردان منطری صاحب کو یہ بول دیں کہ ہمارے جمہو کشمیر کے بچے ہیں وہ فٹ ہیں فیزیکلی اور میڈیکل کلیئر کیا ہوا لیکن آج تک ہمیں جوینی ریٹر نہیں ملا ہم ایل جی صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں جناب اگر آپ کے پاس ہماری کوئی خبر آتی ہے تو آپ ہم سے بات کیجئے ہم آپ کو کلیئر بتائیں گے کہ جناب آپ نے پریشانی کیا ہے ہم پچھلے ایک سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری بات نہ ایل جی صاحب سن رہے ہیں نہ ڈاکٹر جی بندر صاحب سن رہے ہیں وہ ہم سے ایسے باگتے رہتے ہیں کیونکہ ہم ملٹینٹس ہڑی ہیں ہم آپ کے جمہوں کے بچے ہیں تو آنے والے آنے والے دنوں میں ہم نے یہ پیشاڑ کیا ہے کہ ہم جو ساری جو بنی ہوئی ہیں جو سبا بنی ہوئی ہیں ہم ان سبی کو سبی سے مل کے کیونکہ ہم ان کے آگے درخواست کریں گے جناب ہمارا ساتھ ہو کیونکہ ہم جمہوں کشمیر کا جو نوزوان ہے وہ گلیوں میں کھجل ہو رہا ہے بیکار ہو گیا ہے بولا کر دیا اس گورمیر نے نوزوان کو کیونکہ ہم وہ نوکلی نہیں مانگ رہے جو آسانی والی ہے ہم نے فوج کی نوکلی مانگ رہے جناب اس میں ہم نے ہر ٹیسٹ پولیوائی کی ہے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہم نے کلیر کر کے دی رہی ہے ہماری گورنر صاحب سے یہی اپیلہ جناب ہم سے بات کیجئے نہیں تو ہم دس دن کے بعد پھر سے ہر ایک جو ایلجیوز بنی ہوئی ہیں سب سے مل کے تو پھر ہم ایک بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ رکھیں گے اور ہر آر دن لکھیں گے یہ نہیں ہے ایک دن صرف ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کال کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی گادریوں کم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے ہر چیز کی لیکن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ نو جوان بیکار گٹھا ہوا ہے نو کرین کو دینی چاہیے یعنی دس دن کا الٹی میٹم جو ہے آپ سرکار کو دے رہے ہیں اور دس دن کے بعد کوئی بڑے پیمانے پر آپ کارروائی کر سکتے ہیں بلکل ہمیں ایک دو دن ہم نے دیکھی نیوز بھی دیکھی کہ کرونا کال بڑا زیادہ حاوی ہو گیا لیکن اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے لڑکے ابھی دب کم لائے ہیں لیکن جیسے ہی جیسے کرونا سے ہی ہوگا لیکن دس دن کے اندر ہم کچھ نہ کچھ جنون کریں گے یہ بات ہم لگی ساو کو بتا رہے ہیں اچھے ترکتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بتائیں ہم کہہ رہے کوویڈ آ گیا ہے اسی لیے ہمیں اپنے بچے کم لائے ہیں اور ہم ہمیں بھی پتا ہے سر کوویڈ آ گیا ہے لیکن جس دن ہمارا پندرہ سو چپونچا جو تھا آ گیا ادھر ان کو ایڈمیسٹریشن کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہم ان سے بار بار یہ روکیسٹ کریں کہ بھائی اب بکینسی دو جانو دو ہمارے ساتھ بات تو کرنی جائیے نا ہم ان سے کچھ ایسا کچھ نہیں کریں ہم ہمیں سائلنڈ ہمیں پروٹیسٹ کیا ہم ان سے روکیسٹ کر رہے ہیں ہمیں ممرانڈم بھی دیا لیٹر بھی دیا اب ہمارے ساتھ بات کرو ہے بکینسی جیس نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں میں جائیں پھر ہمیں ایک سال ہو کے خجل ہوتے ہم جائے تو جائیں گا ہماری ایج بھی ختم ہوگی دو یار سترہنے بعد مورد ہے جو ٹی آئی ہے ٹی ٹی آئی ہے ہمیں جو ٹی جائی ہے نہیں تین سو ستر واپس کرو ہماری اور ہماری جو نوکریاں ملتی تھی جب میں بلکل نوکری کا تو نہ بھی ختم کر دیا انہوں ہم جائیں تو جائیں گا ہمارے پاس کوئی سو میں سے ستر نمبر ہم لے رہے ہیں وہ بھی ایک جی ڈی کانس ٹی پلے لیے ہم کو کے ایس آفسیر تھوڑے جانے ہم سانڈر میں سانڈر لیں گے آج ہمارے ساتھ اتنی بوری حلات ہو رہی ہے آپ کے چینل کے مادیم سے جامو کشمیر کا جو بھی جوت ہے ایک جوٹ ہو جاؤ اگر جوب لینی ہے نہیں تو ابھی کچھ نہیں ملے گا جو ہماری تین سو ستر گئی ہے اس کے بعد ہمیں دیئے کچھ نہیں ایک جی جانا جاؤں آپ نے پچھلے دو آج سے دو تین دن پہلے جب آپ نے طبی پل پر پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے دو سے تین دن کا ٹائم دیا تھا سرکار کو کیا ان دو تھے دن میں آپ کوئی آیا بات کرنے کے لیے سر یہ دو تین کی بات ہے ایک سال ہو گیا سرکار کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ایسا لیڈر ہمیں کوئی شوڑا بنی ہے دبندر سنگھ رانا کے پاس ہم کم سے چار مینے سر اس مندر نے ہمیں کھجل گیا بولتا ہے میں دلی جا رہا ہوں آوٹو بوٹ ملنے والی ہے ملنے والی ہے سر کم ملے گی ہم جائیں تو جائیں گا جو اور ہمارے پاس اپرنیٹی ہم گاؤں کے لڑکے ہیں اتنی ہم انٹسیٹی کے تو ہے نہیں بھئی ہم انڈر میں سے انڈر مارکس لیں تو پھر ہمیں جاؤں ملے گی 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 باری بات کرنے کا موقع دیئے جو اور ساتھ ہی ساتھ لگتار جوائننگ کو لے کر اپنی ڈیمانٹ جو ہے پروٹیس لگتار کر رہے ہیں اور اس وقت بھی یہ تبی پول پر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں سے پولیس نے ان کو واپس بھیجا سمجھا بوجھا کر اور یہ ایک سنسیر سٹیزن ہونے کے ناتے انہوں نے سمجھی بات اور یہاں پر واپس پریس کلپ کے اندر آئے اور یہاں پر آ کر ہی اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر یہ لوگ اس سنسیریٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس سنسیریٹی کے ساتھ اس پرکار سے بات کر سکتے ہیں یہاں پر آ سکتے ہیں تو کیا سرکار ایک باری ان سے بات نہیں کر سکتی کیا سرکار کا کوئی ایک نمائندہ یا پھر الڈی صاحب کا کوئی ایک نمائندہ یا پھر ڈیگ کام یا ڈی سی جمہو جو ہیں کیا وہ ان سے ایک باری بات نہیں کر سکتے تو کوئی نہ کسی نہ کسی کو ضرور سامنے آنا ہوگا تاکہ ان کی پرابلم جو ہے ان کا حل نکالا جا سکے اور یہ روز جو ہر بار ان کی ڈیمانٹس ہوتی ہیں پردرشن نہیں لگاتار کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس پر بھی رکھ لے اور ان کی ڈیمانٹس بھی پوری ہو پائے اور اب ایک باری پھر سے آپ دیکھیں گے تو ان کا پردرشن ایک بار یہاں پر پھر سے شروع ہو چکا ہے دیکھیں ایک باری پھر سے ان کا یہاں پر لگاتا ہے یہ جو بھارت ماتا کے ناروں کے ساتھ یہ لوگ لگاتا ہے یہاں پر پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ڈیمانٹس ہوئی ہیں کہ بی ایس اف سی ایس اف کے میڈی فٹ میڈیگل فٹ کینڈیڈیٹس جو بھی ہیں ان کو جوائننگ دی جائے حالانکہ کوویڈ نائنٹین کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گیادرنگ کافی کم رکھی اور گیادرنگ کافی کم کی لیکن لگاتار یہ لوگ اس وقت بھی یہاں پر آپ کو پردرشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے پردرشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے لگاتار یہ جو ہے لگاتار اپنا پردرشن کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اب ضرور ہے وقت آ چکا ہے یہاں پر انٹروین کرنے کا اور ان کے ساتھ بات کرنے کا تاکہ ان کی جو پسے کافی سہویں سے لگاتار ڈیمانٹس ہیں انہیں پورا کیا جا سکتے ہیں ٹرمیسیٰ لرہ گئے ٹروں ڈیمانٹس ہے ٹر مزوران کو سہو کی ایسیٰ بنی کو آئی یہ باریت کی شوال این کارین ٹرمیسیٰ کی چلے کوئی؟ ملن микی ٱزار رہے ہوگا جسٹس فوج ان کے یوتھ وی وانٹ جسٹس یہ ٹائنرز لے کر یہاں پر یہاں پہنچے ہیں اور ان کا پردرشن لگاتار پچھلے کچھ سامائے تھے جاری ہے اور ہر ایک چیز انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھنی ہے اور ہر ایک طریقہ انہوں نے اکتیار کر لیا لیکن ان کی ریمانڈس پوری نہیں ہو رہی نہ ان کی کوئی سننے والا ہے آخر کیا وجہ ہے جہاں پر اس وقت کووڈ کا کہہ ہے وہیں دوسری طرف لگاتار یوتھ کو سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے فیلال کے لئے مجھے دیجئے جہزت آپ دیکھتے رہے The Fourth Estate News Network جائیں